موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز دعا کریں کہ تیل کی قیمت کم اور بجلی سستی ہو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے وزیراعظم کہتے ہیں کہ پچھتر سالوں میں سیاسی حکومتوں اور فوجی عامریت کسی نے ملکی صورتحال کو بہتر نہ کیا تمام منصوبوں کو شمسی تبنائی پر منتقل کریں گے کرونا کے نو مریض انتقال کر گئے مضبط کیسز کی تعداد آٹھ سو بہتر ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے تیس ہزار ایک سو پچیس ٹیسٹ کیے گئے شوقت ترین نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ بتا دی رہنوما پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت نے آور کیپیزٹی پہلے ہی کر دی تھی نون لیگ نے امپورٹڈ فیول پر پاور پرانٹ لگائے پاک فوج کا ناغہ پربت پر فسے کو پہماوں کو نکالنے کے لیے ریز کی آپریشن جاری آرمی ایویشن کے ہیلیکاپٹر اور ایک گراؤنڈ سرچ ٹیم کی کاویشیں تیز موسمی حالات کے باوجود ہیلیکاپٹرز اڑائے گئے پیپلز بس سرویس کے روٹ میں توسیق اعلان وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ عوام کے مطالبے پر پیپلز بس سرویس کو میٹروپول سے تین تلوار عبداللہ شاہ غادی انڈرپاس تک چلانے کا فیصلہ کیا ہے عدالتوں پر یقین ہے دوازہرہ کے لیے جیل بھی جا سکتا ہوں زہیر احمد کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں باہترشنی کنیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے گھر مین سب کی ہلتھی لائف کیلئی bombers نیش شکل حل بھی grandpa, husband, kids or wife کے لیے Greenish Natural Health ایک داب دین ہے دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایک دوز سے دہتر امیونیٹی ایک دوز سے سب فٹ رہے all day long naturally مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آدم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی فلا کے منصوبے حکومت کی ترجیہات میں شامل ہیں محنت سے ترقی کی منازل تیہ کریں گے ہم ایک جامع منصوبہ بنا رہے ہیں جبکہ قومی سالر انرجی پالیسی کا اعلان یکم اگست کو کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آدم نے اسلام آباد میں green اور blue lines بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ کے لیے یہ سفری سہولیات مکمل طور پر مفت ہونی چاہیے تیل کی قیمتوں میں اضافے نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اب تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی پاکستان میں سالانہ بیس عرب ڈالر کی پیٹرولیں مستوان درامت کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ موقع میں بجلی کی پیداوار بہت مہنگی ہے اللہ سے دعا کریں کہ جلد از جل تیل کی قیمت کم ہو جائے تاکہ بجلی اور گیس سستی ہو سکے اور مہنگائی سے تباہ حال عوام کو ریلیف مل سکے ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے انہوں نے کہا کہ آج اجلاس میں فیصلہ کریں گے کہ کس طرح عام گھرانے کو سستے قرضے پر سولر پینل دیں تاکہ مہنگی بجلی سے جان چھوٹے وزیر علیہ پنجا کے موقع بجلی منصوبے سے نوے لاکھ گھرانوں اور پانچ کروڑ چالیس لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا جس کے لیے سو ارب روپے کا بجٹ ہے باقی صوبے بھی امید ہیں اچھے فیصلے کریں گے شہبان شریف نے کہا کہ ملک قرضوں میں جکڑا ہے ملکر چالنجز کا مقابلہ کریں گے مہنگائی کا سلسلہ پچھلے چار سال سے جاری ہے ماضی کی حکومت نے انتہائی ناقص منصوبہ بندی کی آئندہ منصوبوں میں غیر میاری ٹینڈرنگ ہوئی تو ملویس افراد کی خیر نہیں عوامی منصوبوں کی ایسی نگرانی کریں جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں قومی ادارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے متاثر نو افراد جانبر نہ ہو سکے کرونا کے 165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نو مریض انتقال کر گئے قومی ادارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے متاثر نو افراد انتقال کر گئے کرونا کے 165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا کے 23125 ٹیسٹ کیے گئے جس میں 872 کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا کرونا کے 165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 3.7 فیصد ریکارڈ کی گئی سابق وزیر خدانہ شوقت ترین نے کہا ہے کہ آر ایل این جی کے پلانٹ کم کیپسٹی پر چل رہے ہیں اگر آپ اندھن نہیں منگوائیں گے تو پاور پلانٹ کیسے چلیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رحمامان سابق وزیر خدانہ شوقت ترین کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈن کی وجہ یہ ہے کہ کوئلہ مہنگا ہو گیا ہے ایل این جی مہنگی ہوئی ہے جس وجہ سے منگوائی نہیں جا رہی ایک بیان میں شوقت ترین نے کہا کہ آر ایل این جی کے پلانٹ کم کیپسٹی پر چل رہے ہیں اگر آپ اندھن نہیں منگوائیں گے تو پاور پلانٹ کیسے چلیں گے انہوں نے کہا یہ ہمیں نالائک کہتے تھے یہ خود نالائکوں کی یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں نون لیگ کی حکومت نے اوور کیپسٹی پہلے ہی کر دی تھی نون لیگ نے ایمپورٹڈ فیول پر پاور پلانٹ لگائے پی ٹی آئی رحمامہ کا کہنا ہے کہ آج ملک میں آٹھ سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہواز شریف نے کہا تھا کہ یکم جولائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ہمیں بھی تو مشکلات تھیں ہم ادھر ادھر سے پیسوں کا بندوبست کر کے لوگوں کو بجلی فراہوں کر دی تھے گہرے بادنوں اور اچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوپیماوں کو نکالا نہیں جا سکا تاہم زمینی ٹیم کوپیماوں کے قریب پہنچ چکی کوپیما اس وقت کی سہدار فٹ کی بلندی پر کیمپ تھری میں موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک پوچ گانانگا پربت پر فسے کوپیماوں شہروز کاشف اور فضل علی کو نکالنے کے لیے ہائی رسک ریسکیو آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کوپیماوں کو بچانے کے لیے آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر اور ایک گرانڈ سرچ ٹیم کام کر رہی ہے آرمی ایوییشن کے پائلٹس نے جرت کے ساتھ خرام موسمی حالات کے باوجود دو ہیلیکاپٹر اڑائے گہرے بادلوں اور اوچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوہ پیماوں کو نکالا نہیں جا سکا تاہم زمینی ٹیم کوہ پیماوں کے قریب پہنچ چکی کوہ پیما اس وقت اکیس ہزار فیچ کی بلندی پر کیمپ تین میں موجود ہیں وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ سی ویو روڈ نشان پاکستان سے کلاک ٹاور ہوتل تک آزمائشی بتے چلائی جائیں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن کی جانب سے پیپلز بس سرویس کے روٹ میں توسیقہ اعلان کیا گیا شرجیل میمن نے پیپلز بس سرویس کے نئے روٹ سے متعلق مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کیا شرجیل میمن کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ عوام کے مطالبے پر پیپلز بس سرویس کو میٹروپول سے تین تلوار عبداللہ شاہ غازی انڈر پاس تک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شرجیل میمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی ویو روٹ نشان پاکستان سے کلاف ٹاور ہوتل تک آزمائشی بسیں چلائے چاہیں گی والدین کی مرضی کے خلاف کراچی سے لاہور پہنچ کر پسند کی شادی کرنے والی کم عمر دوشیزہ دوازارہ کے شوہر زہیر احمد نے کہا ہے کہ پہلے دن سے جیل جانے کے لیے تیار ہوں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں والدین کی مرضی کے خلاف کراچی سے لاہور پہنچ کر پسند کی شادی کرنے والی کم عمر لڑکی دوازارہ کے شوہر زہیر احمد کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے جیل جانے کے لیے تیار ہوں شادی اور اغوا کے کیس کی کئی سماتوں کے بعد دوازارہ اور اس کے شوہر زہیر احمد کی جانب سے پہلی بار مینسٹری میڈیا پر انٹرویو دیا گیا ہے ایک انٹرویو کے دوران زہیر احمد سے سوال پوچھا گیا کیا آپ کے خلاف قانونی کاروائے بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اس سوال کے جواب میں زہیر احمد کا کہنا تھا کہ میں اس کے لیے شروع دن سے تیار ہوں مجھے اپنے ملک کی عدالتوں پر یقین ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا زہیر احمد کا مزید کہنا ہے کہ عوام یوٹیوب دیکھ کر اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہیں جو ہم پر گزر رہی ہے وہ کوئی نہیں جانتا دوسری جانب زہیر احمد سے الہدہ کیے جانے کے سوال پر دعا زہرہ کا کہنا تھا کہ میں اپنے والدین کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی مجھے پتا ہے کہ میرے والدین مجھے مار دیں گے گھر سے نکلنے سے قبل بھی جب میں نے ان سے زہیر کی بات کی تھی تو وہ غصہ کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مار دیں گے دعا نے یہ بھی کہا کہ اب تو یقینا میرے والدین مجھے جان سے مار دیں گے میں دارالامان بھی نہیں جانا چاہتی زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں بالے ہوں اور میرا نکاح جائز ہے میں زہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی زہیر کے بغیر مار چاہوں گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت نہیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی